اسلام علیکم کیسے آپ سب مزے میں ہوں گے تو آج کی ریسپی بہت ہی مزے دار سی ہے آپ کے لئے یہ ہے تکہ بریانی مسالہ ریسپی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ریسپی کو جلدے سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے 1100 گرام چھکن لیا ہے اپنی مرضی کے پیسیز آپ بنوا لیں چھوٹے یا بڑے جیسے بھی آپ کو پسند ہیں مرینیشن کے لئے میں نے 4 ٹی بل سپون یوگرٹ لی ہے ایک ٹی سپون ریڈ شیلی پاورڈر ایک ٹی سپون اس میں زیرا پاورڈر ایک ٹی سپون دنیا پاورڈر اور ایک ٹی بل سپون اس میں میں نے ڈالا ہے حدر لکسین کا پیسٹ ایک ٹی سپون اس میں گرم مسالہ اور ایک ٹی بل سپون اس میں میں نے شان کا تکہ مسالہ ڈالا ہے آپ کو کسی بھی کمپنی کا تکہ مسالہ لے سکتے ہیں اس طرح میں نے چکن میں کٹ لگائے ہیں تاکہ اچھی طرح مسالہ اندر چلا جائے اور سب مسالہ اندر تک چکن میں لگ جائے اس طرح مکس کر کے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے آپ رکھتے ہیں ہاف آور کے بھی لیے رکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو سٹیم میں کوک کرتے ہیں تو سب فلیور اندر چلے جاتے ہیں یہاں میں نے ہاف ٹیبل سپون سالٹ کا ایٹ کیا ہے اب میں یہاں چاول بھی گھو دوں گی یہ کرنے باسمتی رائز تھے دو گلاس پینے چاول لیے ہیں دو سے تین بار آپ ضرور ان کو واش کریں اور واش کرنے کے بعد پھر آپ اس کو 35 منٹ کے لیے رکھتے ہیں باقی مٹیریل ریڈی کرنے سے پہلے میں نے چاولوں کو بھی گھو دیا ہے جب بھی آپ رائز پکانے لگیں بریانی بنانے لگیں کچھ بھی بنانے لگیں آپ ایسے ضرور کر لیں سب سے پہلے میں چکن میں تکا اس کو سموک دوں گی اس کے لیے میں نے کوئلے کو جلایا اور یہ سٹیپ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں پکانے جب فل کوک کر لیں اور سٹارٹ میں بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو سٹارٹ میں ہی کیا اہاں ایسے مت کیجئے گا کسی آپ کا خات جلے گا میرا بھی تھوڑا سا خات جل گیا تھا اس کو ہمیشہ کسی چیز کے ساتھ پکڑیں اور پھر نکالیں کیونکہ کوئلہ رکھنے کی وجہ سے یہ گرم ہو گیا تھا تو اس طرح میں نے اس کو تین ٹیبل سپون آئل ڈال کے پہلے ہائی فلیم پہ اس کو پکائیں تاکہ اس کا سب جوس اندر ہی اس کے لوک ہو جائے اس کے بعد اس کو میڈیم فلیم پہ آپ کور کر کے رکھ دیں اور دس سے پندہ منٹ کے بعد دیکھیں جب پانی تھوڑا سا رہج ہے تو ہائی فلیم پہ اس کو اچھی طرح بھون لیں اب اسی پورٹ میں میں نے آئل ایٹ کیا ہے اور یہ ہے دو پیاز میڈیم سائز کے چھوٹے پیاز ہیں تو آپ چار لے لیجیے دو گلاس رائز ہیں تو اس میں میں دو ٹومیٹوز ایٹ کروں گی اس طرح آپ ان کو باری کاٹ لیں ٹکنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ پیاز براؤن کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ باقی کام بھی کرتے جائیں پیاز براؤن ہو گئے تھے بہت ہائی فلیم پہ براؤن مت کریں میڈیم فلیم پہ جب بھی پکائیں کیونکہ پیاز جب جل جائیں تو پھر ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں بنتا پیاز براؤن ہونے کے بعد میں نے اس میں دو ٹیبل سپون ایڈر لیسن کا پیسٹ ڈالا تھا اب یہاں میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ڈالی ہے حلدی ایک ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر نمک اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دھنیا پاوڈر ان کو تھوڑی دیر پکانے کے بعد اب میں نے اس میں ٹی میڈلز ڈال دی ہیں جو کٹے ہوئے تھے دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اب اس میں میں نے پانی ایڈ کیا ہے تاکہ سب پیاز اچھی طرح گل جائیں اور ایک پیسٹ فارم میں آجائیں یہاں میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً ٹیٹ ٹیبل سپون کے قریب بریانی مسالہ کوئی سا بھی آپ لے لیں کسی بھی کمپنی کا لے لیں اور ہاف میں نے کپ اس میں ہاف باول اس میں میں نے یوگرٹ کا ایڈ کیا یوگرٹ کو اچھی طرح پھینٹ لیں اس کو مکس کر لیں پھر ایڈ کریں آپ مسالے میں تھوڑی دیر پکانے کے بعد اس کے اوپر آئل آ گیا تھا تب میں نے اس کے اندر چکن کو ایڈ کیا تھا تھوڑے دو سے تین منٹ پکانے کے بعد میں نے اس کو ہلکی فلیم پر کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہاں میں رائس پوئل کروں گی اس کے لیے یہ بہت ہی مزددار سی ٹیپ ہے اس میں میں نے ڈالا ہے دھنیا اور ساتھ میں ایک ٹیبس پون زیرا اور ایک ٹیبس پون سالٹ اور پودینہ ان سب چیزوں کو ڈال کے آپ آئل ڈال لیں اندر اپنی مرضی کے مطابق آپ آئل اگر زیادہ کھانا چاہتے ہیں زیادہ ڈال لیں کم کھانا چاہتے ہیں تو کم ڈال کے اس کو چاولوں کو بوائل کر لیں جب پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہوا تو میں نے اس کے اندر چاول ڈالے بریانی کے لیے فول کک چاول نہیں کرنے ہوتے کیونکہ بعد میں ان کو آپ نے دم میں لگانا ہوتا ہے تقریباً 85% چاول گل جائیں تو آپ ان کو سٹینر میں نکال لیں پھر میں نے چاولوں کی لیئر لگا دی ہے اب اوپر میں ڈال رہی ہوں فوڈ کلر اس کو آپ ٹھنڈے دودھ میں مکس کریں گے تو پھر یہ پھیلے گا نہیں جہاں آپ ڈالیں گے وہیں پہ وہ لوک ہو جائے گا دس منٹ دم دینے کے بعد مزدار سی تکہ مسالہ بریانی ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی مزدار کی بنی تھی بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی دیکھیں اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے دیکھنے میں بھی بہت مزے کی لگتی ہے اور کھانے میں تو ہے ہی مزے کی ضرور اس کو اپنے دعوتوں کے مینیوں میں شامل کریں اپنے ویکنڈ پہ شامل کریں اور سب کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں اس کا لاسٹ لوک ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنی تھی جیسے کہ اب ویکنڈ ہے ویکنڈ پہ بہت سے کام پورے ویک کے کٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی وہ بھی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں ہم لوگ جا رہے ہیں گروسری کرنے کے لیے اور ساتھ میں نے آپ کو تھوڑی سی سی کروائی ہے سعودی اریبیا کی آج ہم ایک اور گروسری سینٹر میں جائیں گے کائر فورٹ سے شاپنگ کریں گے آج جلدی ہم لوگ چلے گئے تھے کیونکہ اس کے بعد ہمیں جانا تھا ویکسینیشن کے لیے سکول بچوں کے کھل رہی ہیں اور اب بچوں کو بھی ویکسینیشن لگ رہی ہے تو یہاں ہم پہنچ چکے ہیں بیسپینٹ میں ہم لوگوں نے پارکنگ لگائی اور انٹر ہوئے یہ نیچے بھی کچھ شاپس تھیں مدر کے کی ہے ایچ اینڈ ایم کی ہے ٹوائز اور اس ہے اس طرح کی بہت ساری شاپس ہیں اوپر بھی فرسٹ پور پہ بھی شاپس ہیں اور اس طرح فوڈ کوٹ بھی ہے اور بچوں کے لیے پلے ایریا بھی ہے تو یہاں سے ہم ٹرولی پک کریں گے یہاں سب سپری کر کے سینٹائز کر کے رکھی ہوتی ہیں ٹرولیز آج میں بہت زیادہ ویڈیو کلپس نہیں بنا سکی آئے تو بہت جلدی تھے لیکن کافی رش تھا گروسری سینٹر میں بیکاوز سکول کھلنے والے ہیں تو سبھی لوگ وہ مینیج کر رہے ہوں گے تو اس وجہ سے کافی رش تھا یہ گروسری کر کے ہم لوگ آگئی ہیں اور واپس آ رہے تھے یہ باہر سے میں نے تھوڑا سا کلپ بنایا بس یہ گھر پہنچ چکے ہم لوگ جلدی سے میں نے چیزیں نکال لی اور ان کو ان کی فیس پہ رکھا فریج والی چیزوں کو فریج میں رکھا باقی جو چیزیں تھی ان کو سنبھال لیا جس میں سب ویسٹریبلز ہیں فروٹس ہیں اور جو بھی مینیو مجھے پورے ویک میں جو بھی پکانا ہوتا ہے وہ میں سب چیزیں لے لیتی ہوں سب چیزیں بہت اچھی تھی فریش تھی تو بس ان کو رکھنے کے بعد اب ہم ویکسینیشن کے لیے جا رہی ہیں تو یہاں ہم پہنچ چکے تھے تو ہمیں اس قلعے کو فالو کرنا تھا جس لیپ ہمیں ملی تھی اس کو فالو کرتے ہوئے بہت اچھا گائیڈ کر رہے تھے اور بتایا کہ آپ اس کیبن میں جائیں یہاں ویکسینیشن ہو چکی ہے اب ہم سینٹر سے باہر جا رہے تھے دیکھیں کتنا بڑا سینٹر ہے بہت نیٹ سب سٹاف بہت اچھا ہے بہت کوپریٹیف ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ویکسینیشن ہو گئی ہم گھر جا رہے ہیں دعاوں میں مجھے اور میرے فیملی کو یاد دکھئے گا اللہ حافظ مجھے اور بہت